اسلام علیکم ناظرین وقار ورنڈ میں خوش آمد آج حاضریں ایک اور نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ تو آئے جانتے ہیں کہ بھوٹان کے پانچ خوبصورت ترین شہر نمبر فائیو پوائنٹ شولنگ پوائنٹ شولنگ جنوبی بھوٹان کا ایک قصبہ ہے جو بھارت کے سرید کے قریب پر واقع ہے یہ ظلہ چھکا کا انتظامی مرکز ہے اور ہندوستان سے بھوٹان میں داخل ہونے والے مسافوں کے لیے اہم داخلی مقام کے طور پر کام کرتا ہے دو سو ٹیانوے میٹر کی بلندی پر واقع ہے اور یہ قصبہ اپنی حلچل مچانے والے مارکیٹوں دکانوں اور ریسٹورانٹ کے لیے بھی جانا جاتا ہے نمبر فور راپنگ ڈیزون بھوٹان راپنگ ڈیزون بھوٹان کا ایک تاریخی قلعہ ہے جو تراشی گانگ کے مشرقی ظلے میں واقع ہے سترویں صدی میں مشہور اسے بھوٹانی سنت ٹرٹن پیما لکپا نے بنایا تھا ڈرونز ایک پہاڑی کی چوٹی پر واقع ہے جو وادی کو دیکھتا ہے اور اس نے ماضی میں تپتی فوجوں پر حملہ آور ہونے کے خلاف ایک استیجک دفاعیت کے نقطہ پر کام کیا تھا نمبر ثری تراشی گانگ تراشی گانگ مشرقی بھوٹان کا ایک قصبہ ہے اور تراشی گانگ ظلے کے انتظامی نشت ہے یہ بھوٹان کے مشرقی حصے میں واقع ہے یہ دارال حکومت تھمبو سے تقریباً پاچ سو پچاس کلومیٹر دور ہے تراشی گانگ مشرقی بھوٹان کا سب سے بڑا قصبہ ہے اور خطے میں تجارات و تجارات کے مرکز کے طور پر کام کرتا ہے یہ قصبہ اپنی شاندار قدرتی خوبصورتی کے لیے بھی جانا جاتا ہے جس میں دلکش پہاڑی نظار سرسبق جنگلات اور کرسٹل صاف دریا بھی شامل ہیں یہ کئی اہم تاریخی اور ثقافتی نشانات کا گھر بھی ہے جن میں تراشی گانگ زونگ بھی شامل ہے جو ستریں صدی کا ہے اور سیاہیوں کی توجہ کا مرکز ہے نمبر ٹو ترونگسا ترونگسا زلے وستی بھوٹان میں واقع ہے یہ بھوٹان کے سب سے بڑے اور سب سے زیادہ آبادی والے اضلاح میں سے ایک ہے اور ملک کے مرکز طور پر اپنی اسٹریجک مقام کے لیے بھی جانا جاتا ہے جس کو سترویں صدی میں تعمیر کیا گیا تھا ایک بہت بڑا قلعہ زلے کے سب سے نمائی نشانی سست میں ایک ہے اور اس بھوٹان کے سب سے زیادہ متاثر کنزونگس میں سے ایک سمجھا جاتا ہے نمبر ون تھیمپو تھیمپو ریاستہ بھوٹان کا دارال حکومت اور سب سے بڑا شہر ہے جو مشرقی حمالیہ میں واقع ایک جنوبی ایشیا کا چھوڑا ملک ہے تھیمپو بھوٹان کی مغربی وستی حصے میں واقع ہے اور دریائی رادی کے وادی میں ہے تھیمپو جدید ترقی اور قدیم روایات کی منفرد امتراز کی جانا جاتا ہے یہ شہر بہت سے نشانیوں اور پرکشش مقامات کا بھی گھر ہے تاشیچو زونگ ایک بد کھانکا اور قلعہ نیشنل میمولیر چوٹن اور بادشاہ کی یاد میں بنایا گیا ایک اسٹوپا اور اس میں بھوٹان کی نیشنل لائبریری بھی شامل ہے اور باوین صدی کا مندر بھی موجود ہے تھیمپو اپنی رنگین تیواروں کے لیے بھی جانا جاتا ہے جو سال بھر منتقید ہوتی ہیں اور روایتی موسی کی رکس اور ملبوسات پیش کرتی ہیں اس شہر کی آبادی تقریباً ایک لاکھ افراد پر مشتمل ہے اور یہ بھوٹان کا سیاسی اقتصادی اور سکتہ